اسلام علیکم آج میں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں بتاؤں گی علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی آبائی شہر میں حاصل کی 1895 میں گورنمنٹ کالج لہور آگئے 1899 میں ایمی کی ڈگری حاصل کی 1905 میں عالی تعلیم حاصل کرنے لندن چلے گئے جہاں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی 1908 میں انہوں نے فلسفے میں پیجڈی کی ڈگری حاصل کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے انہوں نے اپنی شاعری سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور مغربی فلسفے میں موجود خامیوں کے نشاندہی کی اس کے ساتھ علامہ نے سیاست میں بھی حصہ لیا 1926 میں پنجاب قانون ساز کانسل کے رکن منتخب ہوئے اور 1929 تک رہے اقبال نے ہندووں کی آنکھوں میں اداوت کے شولے دیکھ لیے تھے چنانچہ انہوں نے واضح طور پر کہا مسلمان اور ہندو دو الہدہ قومیں ہیں یہ ایک ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ وطن ہونا چاہیے بدقسمتی سے اقبال اپنے خواب کی تعمیر نہ دیکھ سکتے اور پاکستان بننے سے بدقسمتی سے اقبال اپنے خواب کی تکمیر نہ دیکھ سکے اور پاکستان بننے سے 9 برس پہلے 21 اپریل کو اس دارے پانے سے کوچھ کر گئے آپ کے گھر کا کام اب یہ ہے کہ میں کوئی سوالات دے رہی ہوں اس کے جوابات ایک الگ کاپی میں لکھیں پہلا سوال ہے علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی لندن سوال نمبر دو ہے لندن سے علامہ اقبال نے کون سی ڈگری حاصل کی اور سوال نمبر تین ہے علامہ اقبال کی مشہور دو نظموں کے نام لکھیں